ایک سیشن کا انقاد کیا گیا جس کا مصد پاکستان کے اداروں میں کلچر کو کس طرح بہتر بنایا جائے اس سیشن میں پاکستان کے مائناس ایچ آر پروفیشنلز نے اس شرکت کی مزید جانی ہے اس رپورٹ میں ایکسپرڈ ڈی جی اور ٹیک ٹائٹنز کے باہمی اشتراک سے امپاورمنٹ اور حصل کے نام سے سیشن کا انقاد پاکستان بار کے مائناس ایچ آر کی شرکت نئی بات میڈیا نیٹورک سے ایچ آر ایگزیکٹیف حراس کان اور ایچ آر ایگزیکٹیف مریم شاہد نے شرکت کی اس موقع پر سی ای او ٹیک ٹائٹنز حسر علا کا کہنا تھا اداروں کی ترقی میں بہترین کلچر کا نمائی رول ہوتا ہے سی ای جی اور ٹیک ٹائٹنز پاکستان کے اشتراک سے ہم نے ایونٹ کیا اور مدنفول ایونٹ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ہونٹ ہنڈر پلاس ہمارے پاس لوگ آئے اور آج کا جو ٹاپک تھا وہ بہت انٹرسنگ تھا حصل ورسز انپاورمنٹ میں آپ کو ہنڈر پرسن کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی ایسے ٹاپکس پہ کسی نے بات نہیں کی سکرپ ڈی جی کے سی ای او خالد بڑھ کا کہنا تھا ادارہ کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کا لیڈر ادارے میں اچھا کلچر لے کر آتا ہے میفیر ٹیکنالوجی کی ایچ آر ایگزیکٹیو زنیرہ کائنات نے کہا کمپنی میں نئی پالیسی مطارف کرانے کا پلان ملا اس پلان کو مرتب کر کے بہترین پرفارمنس دی جا سکتی ہے دوسری جانب نئی بات میڈیا گروپ کی بڑی اچھیومنٹ سابق سفیر امریکی خلائی کمپنی ناسا کے نمائندوں سے گفتگو میں پاکستانیوں اور نئی بات میڈیا نیٹورک والوں کے لیے اچھے خیالات کا اظہار کیا تقریب کے اختتام میں سی ای او ایکسپرٹ ڈی جی خالد بڑھ نے مہمانے حصوصی میں سوینئر پیش کیے کیمرمن آصف خان کے ساتھ شاویز بارجوہ نیو نیوز لاہور